میری سلسٹی، ایک بریگنٹائیں بحری جہاز نے ایک ہزار آٹھ سو بہتر میں اپنے پرسرار طور پر ترکیے جانے کے بعد سے تاریخ دانوں اور شائقین کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ ابتدائی طور پر اسے ایمیزون کا نام دیا گیا جسے ایک ہزار آٹھ سو اکسٹھ میں نوہ سکوشیا میں بنایا گیا تھا۔ ملکیت میں تبدیلیاں اور سفر اس کے پرسرار قسمت کے آنے سے پہلے۔ ایک کارگو برطن کے طور پر تعمیر کیا گیا میری سلسٹے بنیادی طور پر سامان جیسے لکڑی، کوئلہ اور بہت کچھ لے جاتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً ایک سو تین فٹ تھی جس کا شہتیر تقریباً پچیس فٹ تھا جو اسے اپنے وقت کے لیے ایک بڑا برطن بناتا تھا۔ جہاز میں لکڑی کا ایک تھوس ہال تھا جو اس کے زمانے کے جہازوں کی طرح تھا اور اسے بریگین ٹائے کے طور پر دھاندلی کی گئی تھی جس میں دو مستول تھے، ایک لمبا مین ماسٹ اور ایک چھوٹا پیشہ۔ میری سلسٹی کا سب سے بدنام سفر سات نومبر ایک ہزار آٹھ سو بہتر کو شروع ہوا جب اس نے کیپٹن بنجمن بریگس کی کمان میں نیو یارک ہاربر سے جنیوہ اٹلی کے لیے روانہ کیا۔ جہاز پر بریگس کی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ 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 تجربہ کار ملاہوں کا عملہ بھی تھا۔ منحرف الکوہل کے سامان کے ساتھ لادن یہ جہاز جنیوہ پہنچنے پر فروخت کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تاہم جہاز کڑھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچا۔ تقریباً ایک ماہ بعد چار دسمبر ایک ہزار آٹھ سو بہتر کو برطانوی بریگینٹائنڈ گریٹیا نے بہر اوکیانوس میں ازورس سے تقریباً چار سو میل مشرق میں میری سلسٹے کو کھوتے ہوئے دیکھا۔ جہاز انتہائی ویران دکھائی دے رہا تھا اس کے بعد بان جزوی طور پر سیٹ تھے اور کئی فٹ پانی ہولڈ میں تھا۔ عملے امسافروں کا کوئی نشان نہیں تھا اور لائف بوٹ غائب تھی۔ میری سلسٹے پر سوار ہونے پر ڈی گریٹیا کے عملے نے دریافت کیا کہ جہاز میں بڑی حد تک کوئی نقصان نہیں ہوا تھا جس میں ذاتی سامان، سامان اور قیمتی سامان ادھورہ رہ گیا تھا۔ خلل کی واحد علامات گمشدہ کرونومیٹر، ایک ٹوٹا ہوا پمپ اور ایک پراغندہ کمپاس تھا۔ جہاز کی لاگ بک نے تاہم اس بات کا کوئی سراغ نہیں دیا کہ کیا ہوا کیونکہ اخری اندراج اس کی دریافت سے دس دن پہلے کی تھی۔ مریم سلسٹے کے ترک کرنے کے اردگرد کے پرسرار حالات نے کئی سالوں میں متعدد نظریات اور قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے۔ کچھ نے بحری قذاقی یا بغاوت کی تجویز پیش کی ہے جبکہ دوسروں نے قدرتی آفات جیسے پانی کے جھنکے اسمندری زلزلے کی تجویز پیش کی ہے۔ ایک اور نظریہ کہتا ہے کہ الکوہل کے کارگو سے اٹھنے والے دھوئیں کی وجہ سے عملے نے جہاز کو عارضی طور پر چھوڑ دیا جس سے دھماکے کے ڈر سے حالانکہ یہ اس بات کی وضاحت کرنے میں ناکام ہے کہ وہ کبھی واپس کیوں نہیں آئے۔ وسی تحقیقات اور پوچھ گچھ کے باوجود مریم سلسٹے کے عملے کی قسمت کے بارے میں کوئی حتمی وضاحت کبھی قائم نہیں ہو سکی ہے۔ یہ واقعہ اب تک کے سب سے بڑے سمندری اسرار میں سے ایک ہے جو مورخین، مسننفین اور سازشی تھیورسٹوں کے تخیل کو مصہور کر دیتا ہے۔ مقبول ثقافت میں میری سیلسٹ نے متعدد کتابوں، فلموں اور دستاویزی فلموں کو متاثر کیا ہے، ہر ایک اپنے ترک کرنے کے ارد گرد ہونے والے واقعات کی اپنی تشریح پیش کرتی ہے۔ سر آرثر کوننڈوال کی مختصر کہانی مجھے حاباکوک جیفسن کے بیان سے لے کر ویلری مارٹن کے ناول ادی گھوست آف دی میری سیلسٹے جیسے حالیہ کاموں تک جہاز کی پرسرار کہانی دنیا بھر کے سامین کو مصہور کر دی ہے۔ وقت گزرنے کے باوجود، مریم سیلسٹی نامعلوم اور غیر واضح کی ایک پائیدار علامت بنی ہوئی ہے۔ بہر اوکیانوس کے وسیع و عریض حصے میں بہتی ہوئی اس کا بھوت بھرا سلوٹ ان اسرار کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے جو دنیا کے سمندروں کی سطح کے نیچے موجود ہیں جن سے پردہ اٹھانے اور دریافت ہونے کا انتظار ہے۔